اگر آپ نے ہمارا چینل کوکنگ وید ناظرین ابھی سکسکرائب نہیں کیا سکسکرائب کریں اور ویل آئیکن پر کلک کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے بہن بھائیوں میر کرتی ہوں ہم سب خریہ سے ہوں گے دعا کرتی ہوں آئیے اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہ بہنگن ڈیل کلو میں نے چھلکیں اتار دی ہیں دو تین حریمچیں میں نے راکھ دی ہیں مرچ ہے ایک عدد پیاز ہے یہ دو ٹوماٹر ہے یہ آدھا کلو آلو ہیں یہ ایک چمچ مرچ ہے یہ چمچ نمک ہے یہ ہلتی ہے آئیے اب ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے تیل ہم میں تیل میں نا پیاز ڈالتی ہوں میں پیاز ڈالتی ہوں کھٹے بینگن بگن بنا رہی ہوں پنجابی آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے اور یہ نا تھوڑا سا نا برون ہو جائے نا تو پھر ہم لوگ نے اس میں نے چیزیں ڈالتے ہیں آپ کو ہم بتاتے ہوں کوئی میرے بہن بھائی کہتے ہیں آپ پنجابی بولیا کریں چلو میں پنجابی بیچے بھی گالکہ لیا کریں گی تھا دے نال اپنے پین پہیاں دے نال تے برون ہو جائے نا تھوڑے پیاز تے پھر میں جلدی دے نال مسالے پاندی ہیں تھا داستی ہیں آلو پاندی ہیں اور بہت اچھے بننگے ایملی بھی پامانگی دے بیچے تو سی میری ریسپی ٹرائی کرنا اور شیئر کرنا لائک کرنا انشاءاللہ تھا بہت پسند آئے گی میرے بین بھائی میری قریف کر دے ہیں اور تو سیز دیکھوں گے انشاءاللہ بہت اچھی ہیں تھا میری ریسپیاں ملنی ہیں تے اے دیکھو نا ہلکے ہلکے نا ہرے برون نہیں ہون لگے پاندی کے منٹ لگ جانگے نا برون ہوتے ہیں لو اس میں نہ میں نہ اب ٹماٹر ڈال رہی ہیں ٹماٹر میں نے ڈال دیا تو اب میں نے اس میں نہ نمک میں کی ڈال دیا چلوں گے گے میں نے ڈال دیا اب اچھی چڑھا نہ ہوئے اسے ہلاتی ہیں یہ دیکھنا اب میں اس میں نہ آدھا کلوں ہمارے یالوں ہیں وہ میں نے ڈال دیا آپ پکائیں گی آپ کو بہت اچھے لگیں گے میرے بینگن لالو کھٹے مسالے دار کرا رہے ہیں اور میری ریسپی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اینڈ تک انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور میرا ہونسلہ افضائی کے لیے آپ نے مجھے ضرور شیئر کرنا ہے دیکھیں آپ میرے بیند بھائیوں کی دوا چاہیئے دیکھیں پھر میرا بھی ہونسلہ بڑا ہوگا دل بڑا ہوگا میں پھر آپ کو اچھے اور اچھے اور میرا ہونسلہ افضائی سے میں پھانے پکانے دکھاؤں گی آپ کو تھوڑا سا کپ پانی میں اینڈ کر لیکی اس میں یہ دیکھیں گے پانچ بیند میں اسے بھوئیں گی اچھی طرح آلو کو اور دیکھیں ان کا تلر کیسا پیارانا شروع ہو گیا ہے بہت ٹیسٹی اور بہت اچھے بنتے ہیں چاہے آپ چاہیں تو چھلکوں کے بغیر پکا لیں چاہے چھلکوں سمیت پکا لیں یہ آپ کی مرضی ہے بینگنوں کو کیونکہ میں نے تو چھل لیا ہے میرے بچے چھلے پر پسند کرتی ہیں اس لیے میں نے چھل لیا دیکھیں پانچ میڈ نام نے بھون لیا ہے اچھی طرح ان علووں کو گی چھوڑ دیا ہے دہلے ٹوماتر بھی گا لگے ہیں اب ہم نے اس میں بینگن ڈالتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں میں نے بینگن ڈیڑھ کلو تھے بینگن جن کے میں نے چھل کے اطار لیا تھے یہ دیکھیں ہم نے اسے پانچ میڈ نام اسے بھونتے ہیں پھر ہم نے دم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالا اس میں تو پانچ میڈ نام بھون کے نا تو یہ دیکھوں میں بھونتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ بھی شامل ہو جائے گا اس میں تو کلر بھی اچھا آئے گا مسالے دار یہ بینگن کیونکہ یہاں پہ ہمارے شہر میں لوگ کھاتے ہیں اچھے شوک سے کھاتے ہیں بینگن گرمی ہے اور یہ چیزیں پکیں گے تو املی بھی میں ڈالوں گی ابھی نہیں ڈالوں گی بعد میں ابھی آپ دیکھیں یہ میں بھونتیں اچھی طرح یہ بھونے جائیں پانچ میٹ بھونتیں سے پانچ میٹ بھوننے کے بعد اسے پھر لام پہ لگا دیں پھر یہ گھل جائیں گے پھر یہ گھل جائیں گے پھر یہ گھل جائیں گے تو آپ پانچ میٹ بھونے گے اب میں ایسے رن ٹکنا دے کے ہلکی آن پہ رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں ہم بھونے لگے اسے پانچ پانچ میٹ بھونتے ہیں ایسے اب میں نے املی ڈال رہی اس میں املی ڈال دیتی ہوں اس کے ساتھ نہ کھٹے ہو جائیں گے بہت مزے کے بنے گئے کیونکہ ہماری ریسٹی ہی کھٹے بینگن آلو ہیں تو کھٹے کرنے کے لئے ہمیں املی ڈال دیتی ہوں ہاں جی اب میں اسے بھونتی ہوں مسالیں بالکل صحیح ہیں اگر آپ زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب اچھی طرح ہم بھونتے ہیں اسے گی چھوڑ دے گی کھٹے بھی ماشاءاللہ بہت پیارا آگیا ہے اس کا کچھا لگا ہے آپ ضرور ٹرائی کریں شروع سے لیکن آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور دیکھیں اس نے گی بھی چھوڑ دیا اور دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کا کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے اب ہم اس میں دنیا ہری مرچیں ڈال دیں گے اللہ یہ تھوڑی سے میں نے دنیا ہری مرچیں ڈال دی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح یہ بھونے گے ہیں کتنی پیاری رنگت آگئی ہے دنیا حریمچ بھی میں نے ڈال دی ہے ہمارے دینگن بلکل تیار ہوگی ہے بسم اللہ ہمیں ڈی شوڑ کرتی ہوں اسے ڈی شوڑ کرتی ہوں آپ دیکھیں کیسا پیارہ کلر ہے اس کا یہ دیکھیں گی بھی آگیا اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں یہ دنیا بھاری مرچے جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے آج کھٹے بھینگن علو سیکھیں امید ہے ہمیں کہ آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ہماری ریسپی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا لائک کریں اور جیسے بنے یہ مزے کی ہوگی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا میں نے یہ ریسپی کو ٹیسٹ کیا ہے یہ بہت اچھی بنی ہے اور اس کے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہماری ریسپی کا نام کھٹے بھینگن علو ہیں تو یہ کھٹے بھی ہیں اور بہت مزے کی بنی ہے نمک میرے اس ماشاءاللہ سے کچھ بہت اچھا ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کھا کے مزے آگے اللہ حافظ اللہ حافظ